بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی پاکستان سیریز کی اپیسوڈ میں ہم جس شہر کی تاریخ کا تذکرہ کریں گے وہ شہر بہت ہی تاریخی اہمیت رکھتا ہے اسے زندہ دلانے شہر بھی کہا جاتا ہے جیہاں آج ہم شہر لاور کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں لاور پنجاب کا دارالکھرمت ہے یہ دریائے راوی کے مشکل کی کنارے پر واقع پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے شہر لاور نے مغل دور حکومت میں تعلیمی اور ثقافتی مرکز ہونے کی ہے حیثیت اختیار کی تاریخی اعتبار سے یہ شہر اپنی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے لاور کی ابتدائی تاریخ انہوں کی مختلف روایات اور داستانوں پر مشتمل ہے ایک روایت کے مطابق اس کی بنیاد رامیانہ کی رزمیہ نظموں کے مشہور ہیرو رام چندر کے دو لڑکوں میں سے ایک کے نام لو سے لاہور پڑا کشمیر اور راجبوتانہ کی قدیم تاریخی کتب میں یہ ہنوں کی ریاست تھا ایک اور روایت کے مطابق اسے مغربی لستان سے آنے والے راجبوت شہزادوں نے آباد کیا سلطان محمود غزنوی کے لاور فتح کرنے سے کب یہ بددستور ہنوں کے قبضے میں تھا مسلم مورخ الہدریس نے اپنی کتاب میں اسے لہاور لکھا ہے البیرونی نے اپنی کتاب میں سے لوہارو لکھا اس کی امیت اس وقت مزید بڑھ گئی جب محمود غزنوی نے دس سو دو عیسوی میں ہندوستان کا رخ کیا گیارویں اور بارویں صدیوں کے بیشترے سے محلہ اور محمود غزنوی کے دریائے سے ان کے شمال والے مقبوضات کا دار رکھومت رہا محمود غزنوی کے بعد بارہ سو آٹھ سے چودہ سو پچاس عیسوی تک غوریوں، کھلچیوں، تغلوں، سیدوں اور لوڈیوں کے قبضے میں رہا پتہ سو چوبیس میں بابر نے لہور پر قبضہ کر لیا مغلوں کا دور سولویں اور ستی سترویں صدی اسوی میں روج پر رہا اور کچھ عرصہ تک پایا تخت بھی رہا سترہ سو تیتر میں لینہ سنگھ لہور پر قابض ہو گیا ماراجہ رنجیس سنگھ کے عید میں لہور سکھوں کا زبدست گھڑ بن گیا اٹھارہ سو اٹھالیس میں سکھوں کا اقتدار بھی ختم ہو گا اور انگریز نے اس چیل پر قبضہ کر لیا لہور نے اس وقت مسلم لیگ کے کلٹ فارم کی حصیت اختیار کر لی جب انیس سو چالیس میں یہاں قرار داد پاکستان مدرور ہوئی انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان پر لہور پاکستان میسے میں آیا اور اس وقت سے لے کر اب تک لہور کو پاکستان کے ثقافتی مرکز کی حصیت حاصل ہے حضرت سیدنا علی اجویری حضرت پیر مکی حضرت میاں میر حضرت مادولال حسین حضرت شاہ محمد غوث اور اس کے علاوہ متدد بلند پایا علیاء کرام اور بزرگان دین کے مزارات بھی دور میں موجود ہیں اس کے علاوہ مفقر پاکستان اور شائر مشرق لامہ محمد اقبال کا مزار کے دور میں موجود ہیں زمانہ قدیم میں لاور شہر ایک فصیل کے اندر موجود تھا جس کے بارہ دروازے تھے شام کو یہ دروازے بسلسلہ شہری حفاظت بند کر دی جاتے تاکہ دشمنوں یا عمل آوروں سے شہریوں کو محفوظ رکھا جا سکیں تاریخ نے ان کے نام اور ان کی وجہ تصمیعہ کو یوں بیان کی کہ جب مسلمانوں کا زمانہ آیا اور مسلمان بادشاہوں نے غربی ممالک میں قوت اصل کی تو انہوں نے ہندوستان میں پنجاب کا روح کیا جب سلطان محمود غزنوی نے پنجاب پر عملہ کیا تو اس وقت راجہ جیب پال برہمن پنجاب کا فرمراوہ تھا جس سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس سے قبل شہر کی کھلی عبادی تھی اور فصیل شہر موجود نہ تھی اکبر بادشاہ نے اس کے قید پختہ حصار بنوایا فصیل کی دیوار بہت بلاندہ چوڑی تعمیر کی گئی ایک دروازے کے درمیان دس دس برج بنوائے یہ فصیل سکھوں کے دور حکومت تک قائم رہی گرزوں کے عید میں اس قدر بلاند فصیل فضول اور بیمانی خیال کرتے ہوئے پہلے ب بقدر نسخ گرائی گئی اور اس کے بعد باقی فصیل گرانے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا اس کی جگہ ایک مختصار اور چھوٹی دیوار قائم کر دی گئی جو آج تک موجود ہے اس طرح اس شہر نے بشمار نشب و فراز دیکھے مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں